بسم اللہ الرحمن الرحیم مہ نے حسرت بھری ایک آہ خارج کی اور اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بہت ساری امیتوں کے دیئے محض اس کے مصبت چواب کے انتظار میں جگمگا رہے تھے اور مہ نے جھوٹ کے سہارے ہی سہی مگر ان دیوں کو جگمگاتا رہنے دیا اور کہا ہاں بیٹا ضرور بس کچھ عرصے کی بات ہے جب تم بڑی ہو جاؤگی تو تمہاری شادی کسی ایسے لڑکے سے کروں گی جس کا پکا گھر ہوگا ماں کی بات سن کر آٹھ نو سالہ ہلکے سبز رنگ کی آنکھو والی لڑکی نایاب زہرہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی ماں میری شادیت نے بڑے گھر والے سے نہ کر دینا کہ مجھ سے گھر سنبھالا ہی نہ جائے جیسے بڑے سائی مراد بخش مری کا گھر ہے بس چھوٹا سا گھر ہو اور پکا بنا ہو تاکہ مجھے لکڑیاں اور غاز پونس جمانا کرنی پڑے اور ساتھ ہی وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی ادھر پلاسٹک شیٹ پوری طرح سے لپیٹ کر جھومپری کو ڈھامپا ادھر سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھر لیا اور شدید بارش شروع ہو گئی زیادہ بارش کی وجہ سے نشے بھی لاکھوں میں پانی کی وادیاں چلنے لگی جن میں بہتے بہتے ایک کتیا اپنے دو بچوں کے ہمراہ آئی اور نایاب زہرہ کی جھومپری کے قریب کنارے سے لگ کر بچوں کے ہمراہ باہر نکل آئی تھن کی وجہ سے کتیا کے بچے ٹھٹھر رہے تھے اور وہ گیلے جسم کی وجہ سے بچوں کو حرارت پہنچانے میں ناکام ہو رہی تھی جب نایاب زہرہ کی نظر ان پر پڑ گئی نایاب زہرہ اٹھی اور کتیا کو بچوں سمیت جھومپری میں لاکر نرم و گرم خوشک غاز پر رکھ دیا جہاں کچھ ہی دیر میں بچے حرارت ملنے پر خوشک ہو گئے اور اپنی ماں کے ساتھ کھیلنے لگے بچوں کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر نایاب زہرہ نے اپنی والدہ صاحبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ماں میں شادی کے بعد بھی لکڑیاں اور غاز فوز جمع کر کے جھومپری بنایا کروں گی تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھنڈ اور بارش کے وقت اس جھومپری میں پناہ لے سکے نایاب زہرہ کی والدہ اپنی بیٹی کے نیک خیالات سن کر محض مسکرہ دی تھی کتیا نے اپنے دو بچوں کے ہمراہ نایاب زہرہ کی جھومپری کو ہی اپنا مسکن بنا لیا تھا مگر نایاب زہرہ کی چڑتی جوانی اور نکھرتا حسن اس کے لئے عذاب بن گیا وہ اپنے قبیلے کے وڈیرے کی نظروں میں آگئی تھی نہ صرف وڈیرہ بلکہ اس کا بیٹا بھی نایاب زہرہ کو اپنی حوض کا نشانہ بنانا چاہتا تھا پہلے پہل انہوں نے مختلف قسم کی مرات و آسائش دے کر اس کا جسم خریدنا چاہا مگر جب اپنے راتے میں کامیاب نہ ہوئے تو دونوں باپ بیٹے نے اپنے اپنے گرگوں کے ذریعے ان یتیم مسکین بے سہارہ عورتوں کی زندگی اجیرن کر دی یہاں تک وہ ماں بیٹی اپنی جھوپڑی اور سامان چھوڑ کر راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئی رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بغیر جوتوں کے چلتے ہوئے جب پیر چلنی ہو گئے اور مزید چلنے کی سکت پاکی نہ رہی تو پکے گھروں کے مکینوں کے عامال دیکھ کر نایاب زہرہ نے گرتے ہوئے ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ ماں میں کبھی پکے گھروں کی خواہش نہیں کروں گی وہاں انسان نہیں شیطان بستے ہیں محلوں نماں گھروں میں رہنے والے لوگ مخلوق کے خدا ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا شاید اتنی بات کرنے کے بعد وہ گری اور بے ہوش ہو گئی ماں کے پاس پانی کی ایک بون تک نہ تھی کہ اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈال کر اسے ہوش ملا سکتی لہٰذا وہ بیٹی کے زخمی پیروں کو گود میں رکھے بیٹی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی کئی گھنٹوں بعد جب نایاب زہرہ کو ہوش آ گیا تو اس کی والدہ نے اپنا دپٹہ اتار کر اپنی بیٹی کے پاؤں کے تلیوں میں باندھا تاکہ زخموں والے پیر کچھ پتروں سے بچے رہے اور چلنے کے قابل ہو جائیں اور بیٹی کو لے کر چل پڑی وہ کسی دوسرے قبیلے کے قریب جا کر بسی اور وہیں دوبارہ جھومپڑی بنا لی مگر اب کی جھومپڑی بناتے ہوئے نایاب زہرہ نے پکے گھر کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا یہاں ہر کسی سے شناکت چھپا کر دونوں ماں بیٹی جیسے تسے گزارہ کرنے لگیں مگر وڈیرے کا بیٹا نایاب زہرہ کو اپنی حوض کا نشانہ بنانے کے لئے دھونٹا ہوا یہاں تک بھی آ پہنچا اس نے مقامی وڈیرے کے بیٹے سے مل کر نایاب زہرہ کی والدہ کی غیر موجودگی میں نہ صرف اس کا جنسی استحصال کیا بلکہ اپنی اور ساتھی کی حوض پوری ہو جانے کے بعد اسے قتل کر کے جھومپڑی سمیت چلا دیا گیا جب وہ لوگ اپنی حوض مٹا کر نایاب کو قتل کرنے کے بعد اپنے جرم کا ثبوت مٹانے کے لئے جھومپڑی کو آگ لگا رہے تھے اس وقت دور سے نایاب کی والدہ نے ان کو دیکھ لیا تھا مگر وہ آگ لگا کر نکل گئے تھے خوشک گھاس پھونس اور لکڑیوں کو آگ نے لمحوں میں جلا کر راک کر دیا تھا جب تک نایاب زہرہ کی والدہ جھومپڑی تک پہنچی تب وہاں فقط ایک جلا ہوا وجود پڑا تھا اور بھونے ہوئے گوشت کی بھو آ رہی تھی نایاب کی والدہ نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی مرتع پیٹی کو انصاف دلا سکے مگر درندوں کے اس جرمت میں ہر کوئی ہرن کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ڈھال نہیں بنتا بلکل ایسے ہی نایاب کی ماں کو بھی پنچائت پولیس اور معاشرے نے جھوٹا قرار دیتے ہوئے فریبی دو کا بات سمجھ لیا اور کہا کہ اس کی بیٹی اپنی غلطی کی وجہ سے جل کر مر گئی اور اس عورت کی دولت کی حوث اب بھی ختم نہیں ہوئی اور یہ اب مرتع بیٹی کی عزت نیلام کر کے ان وڈیروں سے پیسے انٹھنا چاہتی ہے لوگوں کے تانے اور نشتر نمال فاظ سن کر جوان بیٹی کے بے آبرو ہو کر مارنے جانے کے دکھ کا بوچ دل و دماغ پر رکھے رکھے پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں قبر میں جا پہنچی اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں بیٹیوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین